کچھ خدا نے خاص ظلم پاکستانی انڈین دیسی مردوں کے ساتھ کیا آپ کی عمر 35 ہٹ کرتی ہے اوپر گنج اور چھاتی پہ شالی مار گاڑے آت صبح جب میں نیم سے اٹھا تو باغ میں شب نم پڑی ہوئی میں نے اس کو پیسے دی اور بولا گھر جاؤ میرے لئے تو وہ جو کرتے ہیں وہ مشن ایمپوسیبل ہے کیونکہ بھائی میرا جسم کسی کی نہیں مرضی وہ دمامے چلے گئے جب لال موزوں پہ وٹر کولر ملتا تھا آج پیار کی بات ہوگی کھل کے ویلنٹائن مناؤ میری جان کا اسلام علیکم سوجی آنکھوں بیتے ناکھوں لمبی زبانوں چھوٹے دنوں اور تمام چلتے پرزوں کو علی آفتاب سعید کا ایک بار پھر سے سلام برجے پینٹس کی کومیڈی سٹی میں آپ سب کا ہسی کے ٹیکے سے بھرا ویلکم جس کی آنکھیں اس انٹرو کے بعد بھی نہیں کھولیں ان کے لئے بریشم فیض بھٹا آنکھیں کھولی ہو یا آہو بن دیدار ان کا ہوتا ہے تم نے پکارا اور ہم چلے آئیں آج تم میری باقی باتیں بھی اسی طرح مان لیتی ہائے یہی مسئلہ ہے اس شخصیت کا بھی جن کو آج ہم نے بلائیا وہ بھی کسی کی نہیں سنتے کومیڈی کریں بے دریخ شہزاد غیاس شے شہزاد بہت سی باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت میں تمہارے اور اپنی ریایہ کے بیچ نہیں آنا چاہتا میری اور میری ریایہ کے بیچ میں بھی نہ آئیں اور ٹائم دیجئے میں اس کا بدلہ لوں گا لیں گے بعد میں ڈائنکیو 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 فر ووچنگ بڑے مسئلے ہو گئے ہیں یار بڑے مسئلے ہو گئے ہیں پاکستان میں بے ہائی بہت پھیل گئی ہے وکار زکا تک یوٹیوب پہ آ چکا ہے خان صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیوں لگتا ہے ٹک ٹاک بین کر کے آپ پاکستان میں بے ہائی مٹا دیں گے ادھر پاکستان میں سر ہم سینڈ پکس والی عوام ہیں یہ حال ہے ہماری قوم کا ہم وہ قوم ہیں جو پندرہ پندرہ منٹ لونڈے فون چپکا کر ایک دوسرے سے انفرا ریڈ پکس لپس لیتے تھے کہاں سے آپ بے ہائی مٹائیں گے یہاں یہ ہمارا کلچر ہے دس سال ہو گئے کوئی اچھی مووی ڈی ویڈی پہ نہیں آئی آج تک پاکستان میں سیڈی کی دکانیں ہیں بندہ سوچے نا کیوں وہ اپنی کوئی ایکشن موویاں چلا رہے ہیں ایسے کر میں آپ کو سچ بتاؤں جو میرا حال ہو چکا ہے میری لئے تو وہ جو کرتے ہیں وہ مشن ایمپوسیبل ہے کیونکہ بھائی میرا جسم کسی کی نہیں مرضی سیلف اون ہو رہا ہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں کرونا میں اور حالات بری ہو گئے ہیں اگر لوگ ڈاؤن آل چلا اور چلا تو مجھے لگتا ہے ایک سال میں میں اپنے بچوں کو خود دودھ پلا دوں گا یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہم کافی مردوں کا یہی حال ہے ماں کی دعاوں پر چل رہے ہیں کبھی کسی کو لگتا ہے نا یہ پاکستانیوں میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے مردوں میں یہ ہماری ماں کی غلطی ہے کیونکہ جیسا بھی بچہ ہونا اپنی ماں کو اچھا ہی لگتا ہے میں جا رہا تھا نیو یورک میری ماں مجھے کہتی ہے بیٹا ایک وعدہ کرو کسی گھوری سے شادی نہیں کرنا میں نے کہا ماں مجھے دیکھ کوئی گھوڑی نہ مجھ سے شادی کریں ایک ماں ہی ہے جس کو ہر بچے میں امران خان نظر آتا ہے بھلے وہ رانا نوید الحسن رانا صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ مائنڈ کر رہے ہیں آپ اب بہت خوبصورت ہو چکے ہیں پچھلے پانچ سال میں اگر کہیں بھی تبدیلی آئی ہے تو وہ آپ کے ہیر سٹائل میں آئی ہے علی مائی کونکر پاکستان میں باتیں بہت ہوتی ہیں ویمنز رائیڈ فیمنزم ایک مردوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کوئی نہیں بات کرتا کچھ خدا نے خاص ظلم پاکستانی انڈین دیسی مردوں کے ساتھ کیا ہے آپ کی عمر 35 ہٹ کرتی ہے اوپر گنج اور چھاتی پہ شالی مار گاڑ یہ ساری وہ عورتیں ہس رہی ہیں جو ناخوش شادیوں میں ہیں یہ وہ experience کرتی ہیں ہم تکیاں ہی نہیں لیتے ہمارے میاں کے بال سر رکھتے ہیں سر ڈوب جاتے ہیں جنگلوں میں کتنی ریلیٹیبل ہسی آری ہے آرڈینس ہے یا تو کوئی جنیٹک مسئلہ ہو بال نہ ہے یہ کیا بات اوپر جیسن سٹیٹم بیچے انیل کپور کو میں پورا بچپن سوچا ہے شیمپو بندہ سوچتا رہے کون ہے یہ بدمانس جو اپنے شولڈر پہ شیمپو لگاتا ہے پھر دیکھا انیل کپور کو ننگا بائی کھتی امریکن سونڈی نہ گھس سکے ایسا یوریا ہوگائے مجھے تو لگتا ہے تال کا نام پہلے بال دا سمجھ نہیں آتی یہ سونم کپور اس نے پیدا کیسے کی مجھے تو لگ رہا تھا اس کو بچہ چوباکہ ہوگا بندہ ہولیوڈ بھی جاتا ہے یوں شٹل کھول کے چل رہا ہوتا ہے people are like what fur coat are you wearing is it chanel he's like no it's chanel ڈیلنٹ ہے بھئی ہم لوگوں میں امریکہ میں آج کل کیا چیز ہیں ڈیڈ بورڈ بڑے ہیشٹیکز آتے ہیں پیٹ پیارا ہوتا ہے ڈیڈ بورڈ ہاں لیانادو ڈی کیپریو کا پاکستان میں یہ ڈیڈ بورڈ کبھی ٹرینڈ نہیں آیا کیونکہ ہمارے ڈیڈز اگر شرٹلیس ہونا تو افغان کارپٹ ساتھ آئے گا پتہ نہیں کیا خاص ظلم ہے دیسی مردوں میں ساڑھ سال میں آپ کی کانوں سے موچھے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ حال ہے ہمارا مطلب ڈیڈ والے بنا بنا کے ساتھ گئے مارک ون مارک ٹو مارک ٹری مارک فائف پہ مہت چکے ہیں بعد میں بولیں آپ لون مور چلا دیں سر ہم سے تو یہ نہ ہو پائے گا بہت فیمنس ٹو خلیل والا نہیں ایکچول کچھ نوکریاں تو ہماری لئے چھوڑ دیں جلیڈ کے ایڈوں میں خاتون کیوں ہوتی ہیں مطلب آپ اپنا ایڈ دیکھ رہے ہیں خاتون آتی ہے یہ لڑکی باتوں سے نہیں پڑتی جلیڈ فرمین کیوں یہ تو ہماری نوکری ہے نا ای ٹھنگ یہ ابجیکٹفائی کرنے کے لئے سیکسس ایڈز بناتے ہیں اس دن ایک ایڈ آیا ہے خاتون آئی کوئی تعلق نہیں برینڈ سے بس لڑکی کے شورٹس آ رہے ہیں آتی ہے بولتی ہے I like my men like I like my coffee black for men hair color آپ کیوں ہیں for men کے ایڈ میں میں تو نہیں لے رہا نا آپ سے نوکریاں اس جسم کے ساتھ میں تو آپ کے ایڈز میں نہیں آتا نا کہ میرے بھی شورٹس ہیں شہزاد شہزاد پھر میں آؤں بلوں اور میں نہیں بیٹھ سکتا یار کچھ پروڈک پروڈکس ہم پتہ نہیں کہ عجیبے ایڈ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ادنات صدی کی میٹرس پہ بیٹھا ہوئے کیوں بھائی یہ کوئی وقت ہے تو بیٹی کی شادی کی خوشیاں منا وہ میٹرس پہ بیٹھا ہوئے اس کی ماں کی یاد آگئی عجیب لوگ عجیب ایڈز عجیب چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں سب مردوں کو یہاں یاد ہوگا کیونکہ اگین ہم ایسے ہیں ایڈوں کی بات ہو رہی تھی سب کے فون میں کٹرینا کیف کا ایڈ ایم ایم ایس پہ پڑھا ہوا تھا وینہ ملک تک سے ہم نے رمضان شکرا دیا سب کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے وینہ ملک ٹی وی پہ آئیں انہوں نے بولا اس رمضان میں آپ کے ساتھ کروں کی مستقفال آدل ہوگی کہ تمہیں ہی روزے کھل گئے کیا کر رہے ہیں ہم سمجھ نہیں آرہا اب تک اتنا تو آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ما شااللہ اس حالات میں میں سنگل نہیں ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تینڈر بھی نہیں چلتا جن لوگوں کو نہیں پتا تینڈر کیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے اس عمر میں تینڈر پرو مت لو بیٹی کے سکول کے بارے میں سوچو تم پر پاکستان میں تینڈر جب ان بین بھی تھا تو یہ ہی مسئلے تھے امریکہ میں تینڈر پہ آپ کو مل جاتی ہے جیسکا سمین تھا ایملی پاکستان میں تینڈر بھی کھولو تو یہ حال ہے انوچنٹ پرنسس غمضان مبارک میں پھر بھی سوائپ رائٹ کرتا ہوں رسک نہیں لینا بھائی ایک دفعہ ہو گیا میں نے بولا ہائی آگے سے مجھے کہتی ہے اب جو کوئی بھی ہیں خدا کے باستے 20 روپے کا پہلے سے زیادہ دے اسما اس طرح بہتا ہے کہ میں کراچی کہوں ایک دفعہ میں ملنے کیا موبائل چورتا لہوروالے دار پریشان ہو رہے ہیں کراچی میں یہ بہت ہوتا ہے بہت لیسٹ ہم لوگوں کو ڈائریکشن تو صحیح دے دیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے مجھے تو لگتا ہے کولمبس کو انڈیا مل گیا تھا وہ پہلے لہور آ گیا ڈائریکشن مانگ گیا انہوں نے اس کو امریکہ بھیج دیا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا لہور آپ کو نہروں نہر مل جائے مجھے لگتا ہے پارٹیشن پلان بھی یہ ہی تھا مجھے پاکستان مانگ گا ریٹ کلے پوڑنے بولا نیرو نیل لے لو بہت مسئلے ہیں سنگل چل رہا ہوں اس لیے میں رات کو چنتا ہوں ریڈیو